بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکتوبر نو دوہدار چوبیس کو کچھ دن قبل ہی ہندوستان کی ایک معروف سماجی شخصیت میں پہلے کہوں گا سماجی کیونکہ ان کی خدمات سماج میں بہت زیادہ ہیں غریبوں کا درد رکھنے والے انسانیت کا درد رکھنے والے غریبوں کی مدد کرنے والے انسانیت کی مدد کرنے والے اور بہت بڑے بزنسمن فلانتھرپسٹ رتن نیول ٹاٹا اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہا للہ و انہا الہی راکی ہم ایک اور لفظ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انتقال کر گئے تو رتن ٹاٹا صاحب بھی انتقال کر گئے انتقال کرنے سے مراد کہ انتقال لفظ نکلا ہے منتقل سے اس جگہ سے اس جہاں سے ایک دوسرے جہاں نہ پوچھلے گئے تو انہوں نے نیکی کے جتنے بھی کام کی ہے ہسپتال بنائے غریبوں کی بیواؤں کی مدد کی بلینز اف ڈالر انہوں نے اس پر خرچ کیا انہوں نے بہت سارے ادارے قائم کیے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ان اداروں میں ان کاموں میں برکت نصیب فرمائے اور جو عوام ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ان سے مزید فائدہ اٹھائیں اور جو ان کے اہل و ایال ہیں جو رہ گئے ہیں ان کے بیوی بچے تو تھے نہیں ان شادی نہیں کی تو جو اہل و ایال ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صبر جمیل دے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے ہدایت کے رستے کھول دے تیکھے وہ دنیا میں جو کام بھی نیکی کر رہے ہیں آخرت میں اس کام کی ان کو جزا ملے باقی رتن ٹاٹا صاحب جو ہے وہ اپنے رب کے پاس ہیں مجھ سے عموماً لوگ سوال کرتے ہیں لوگوں کی جنت کا جہنم کا میرے بھائی جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی ڈومین ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کرنا ہے اس کو وہ کرنے دیں ہم جو ہے اس کی نیکیوں کا اس کی بھلائیوں کا اس کے اچھے کاموں کا اس دنیا میں ذکر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں جب میں بچپن میں ہر کسی کے بچپن گزرا ہے میرا بچپن پاکستان میں گزرا تو وہاں پر ہم چھوٹے تھے تو ہم دو نام سنا کرتے تھے کہ پاکستان میں باٹا ہے باٹا گروپ آف انڈسٹریز اور ہندوستان میں ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز ہے ٹاٹا ہے دونوں بہت بڑے خاندان تھے پاکستان کو تو باٹا گروپ کو اور دوسرا ایسے گروپ جیتے ان کو سیاست کھا گئی لیکن انڈیا میں ٹاٹا گروپ پھلتا رہا پھولتا رہا اور ایسے ہی بزنسمن حالکہ وہ چاہتے ایرتن ٹاٹا صاحب تو دنیا کے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹو ٹو ٹاپ فائیف لوگوں میں وہ آ سکتے تھے ان کی دولت اگر دیکھیں جائے انہوں نے جو اپنا سفر جب وہ پڑ کر آئے تو ایسے فلور پر کام کرنے سے شروع کیا اپنی ٹاٹا فیکچری میں پھر بعد میں وہ مینجر بنے پھر بعد میں ٹیٹلی کو لیا پھر بعد میں فورڈ کے ساتھ جو ان کا کانٹریکٹ ہوا اور بہت بڑا بزنس کے ٹائکان بنے ان میں غرور نام کو نہیں تھا وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا اور ان کی سننا ان کی لئے فیسلیٹیٹ کرنا یہ وہ بندہ تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو غریبوں کے اوپر پیسہ خرج کر کے عوام کے اوپر پیسہ خرج کر کے خوش ہوتے ہیں یہ ان لوگ مست تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مال دولت جمع کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مال دولت خرج کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اصل میں حقیقی خوشی وہی ہے کہ جب آپ کسی دوسری کو اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اس کے پاس نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو فیصلیٹر کیا تو وہ خوشی اصل میں حقیقی خوشی ہے چاہے غریب کی مدد کرنا ہو بیوہ کی مدد کرنا ہو کسی کے شادی کرنا ہو کسی کے ایڈیوکیشن کے اخراجات برداشت کرنے ہو اور بہت سارے کم ہسپتال بنانا ہو اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانوروں کے لیے بھی مدد کرتے ہیں جانوروں کے لیے پیسہ خارج کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جیسے رتن ٹاٹا صاحب جو ہے انہوں نے جانوروں کے لیے اس کے لیے بھی کام کیا ان کے لیے ہسپتال بنائے جانوروں سے ان کی محبت اور یہ تو اسلام تو اس چیز کا درز دیتا ہے جانوروں سے محبت کا ہمیں بنی اسرائیل کی اس عورت کا قصہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فاہشہ عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ اس نے ایک جانور کو بلی کو اپنے جوتے وہ کوئے کے پاس تھی پیاسی تھی تو وہ اپنے جوتے میں چمڑے کا اس کا شو تھا اس میں سے پانی نکالا اور اس جانور کو بلی کو یا کتے کو پلائیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بخشش کر دی تو جانوروں سے تو بخشش کا یہ محبت کا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کو بلایا تو ابو حریرہ دیرانو تینیجر تھے تو وہ بلی کے بچے تھے بلی کے بچوں کو درقی کھو میں چھپاتے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بچے کو ایک دفعہ کھیل رہے تھے ابو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کو ٹائٹل دے دیا ابو حریرہ مطلب بلی کے بچوں کا باپ تو مطلب جانور سے محبت تو یہ ہے اور انسانوں سے جو کوئی محبت کرتا ہے تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں تو بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں بہت عظیم شخصیت تھے ایسی عظیم شخصیت دنیا میں بہت کم پیدا ہوتی ہے جو کہ غریبوں کا درد دل میں رکھتی ہو کاش میری یہ دعا کاش وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوتے تو ہم ان کی آگے کے لیے بھی دعا کرتے لیکن انہوں نے جو کام اس دنیا میں شروع کیے ہیں ہمیں ان کاموں کے لیے دعا کرنے چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے ان کے عزیز و اقار بشدار جو ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کے صبر کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنے چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے میں نیک کام کرنے کی نیک کام کو پھیلانے کی غریبوں کی مدد کرنے کی بیواؤں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے کم از کم وہ اس کی کوشش کریں اور نہیں تو ایسی چیزوں کو کرنے کی خواہش رکھیں اور میسج جو میں آپ نے جو ہمارے عمراء ہیں کہ دولت کی محبت میں گمراہ ہوئے ہیں ان سے بھی ہے کہ دنیا سے تو ہم نے ایک دن چلے جانا ہے تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں اپنی یہ دولت اگر ہم اپنی اولاد کے لیے کمارے ہیں تو اولاد نے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ دولت کے پجاری اگر ہم ان کو بنا رہے ہیں یا تو ہم اولاد کے لیے بھی کمائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ دولت تمہارے کام میں نہیں آئے گی دولت کو جتنا خرج کرو گے اللہ اس کو بڑھا کر کے تمہیں دے گا اور یہ دولت جو ہم کمارے ہیں یہ انسانیت کے لیے خرج کریں تب تو اس دولت کا فائدہ بھی ہے تب تو زندگی کا بھی فائدہ بھی ہے تب تو ہر چیز کا فائدہ ہے لیکن اگر ہم دولت کی محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے رقصت ہو گئے اور غریبوں کا حق دباتے ہوئے اس دنیا سے رقصت ہو گئے تو پھر ہمارے عمال بھی آخرت میں ہمیں نہیں بچا پائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہماری عبادت کو دعاوں کو ہماری ایمان کو قبول اور مقبول فرمائیں جزاکاللہ خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ